آپ دل کو جو میسیج دے رہے ہیں اس کے مطابق وہ ایکٹ کرے گا پھر آپ یہ کنٹرول میں نہیں ہے اس کے پاس خود سے یہ پاور نہیں ہے کہ وہ فلٹر آؤٹ کرے کہ what is right and what is wrong جیسی آپ کی گیترنگز ہیں ویسے ہی آپ ہیں مجھے پتہ ہے یہ دوست ٹھیک نہیں ہے مجھے پتہ ہے یہ گیترنگ ٹھیک نہیں ہے بس ٹائم پاس کر رہا ہوں اور کیا ہے چائے پہ بیٹھ کے جو تم سن رہے ہو وہ تمہارے دل کی طرف جا رہے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو تمہارا دل اس کو سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر ایک ایسی چپ لگائی ہے سمجھیں ایک ایسی چپ لگائی ہے یہ ایسا اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے پاس خود سے یہ پاور نہیں ہے کہ وہ فلٹر آؤٹ کرے کہ what is right and what is wrong اس کے پاس خود سے یہ ایک پاور نہیں ہے کہ وہ انسان کو ڈرائیو کرے کسی چیز کی طرف وہ تابع ہے انسان کے علم کے what you are giving it a message آپ دل کو جو message دے رہے ہیں اس کے مطابق وہ act کرے گا پھر آپ یہ control میں نہیں ہے تو اسی لئے ابن قیم رحم اللہ کہتے تھے کہ اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو صحیح طرح استعمال کرو because they are the messenger to your heart جو تم سن رہے ہو وہ تمہارے دل کی طرف چاہ رہے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو تمہارا دل اس کو سمجھ رہے ہیں آپ بھلے اپنے mind میں بولیں ہاں ہاں یہ تو سب ایسی باتیں ہیں غلط باتیں ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر والا دینی خلیلی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسی آپ کی گیترنگز ہیں ویسے ہی آپ ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل ان سب چیزوں کو ریسیف کر رہا ہے جانتے ہوئے ہیں انجانے میں آپ کو آپ چاہیں آپ ایسا نہیں کر سکتا ہے آپ دل کو اندھا کر دیں اور آپ بولیں ہاں اب میں جو کچھ چاہوں سننوں جو کچھ چاہوں دیکھ لوں پوری سیریز دیکھ لوں نیٹ فلکس پہ اور میرے دل پہ کوئی اثر دیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا آپ بولیں میں مجھے پتہ ہے یہ دوست ٹھیک نہیں ہے مجھے پتہ ہے یہ گیترنگ ٹھیک نہیں ہے بس ٹائم پاس کر رہا ہوں اور کیا ہے چائے بے بیٹھ کے لیکن آپ یہ نہیں گارنٹی دے سکتے کہ اس کا آپ کی دل کی اوپر اثر نہیں ہے